مجھے آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم تیچنگ پامیسٹری کے اندر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو گروہ پروت ہوتا ہے یہ اگر ابرا ہوا ہو بیلنس ہو اور یا دبا ہوا ہو تو وقتی کے نیچر کیسے چینج ہو جاتے دیکھو یہ ہے تیچنگ پامیسٹری تیچنگ پامیسٹری میں یہ سیکھنا پڑے گا کہ اس کی چال کیا ہے گروہ کی چال کیا چل رہا ہے گروہ چاہتا کیا ہے ٹھیک ہے اب پہلے تو جیسے میں نے ہر ویڈیو بنایا آپ کے آپ کے سامنے میں نے ہر طریقے کا ویڈیو بنا کر دیا لیکن بہت ساری ہے یہ سمندر شاستر ہے ٹھیک ہے اس میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہے چھٹی رہتی ہے دماغ چلتا رہتا ہے کہ چلو اور بھی دکھاؤ اور بھی دکھاؤ اب تین پرستیتیاں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے جیسے یہ گروہ پروت ہے نا دیکھو یہ یہاں پر یہ دیکھ رہے ہو اُبھرا ہوا ہے پر کہیں نہ کہیں تھوڑا سا بھی سلوپی نیس آئے گا تو اس کے کچھ افگن آئیں گے آئیں گے جادہ پلس پوائنٹ میں رہے گا اور مائنس پوائنٹ کم ہوگا ٹھیک ہے اس چیز کا ہمیشہ دھیان رکھ لی جائے گا یہ تو رہے گا رہے گا اب پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ گروہ اگر سٹرانگ ہوتا ہے سر گروہ پڑھائی کا کارک ہے اچھا تو پڑھائی اچھی رائے گی آ سکتی ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پر ایپ ایکس کا سائنس آجائے اب ایکس سائنس سائنس بنتا ہے یہ آجاتا میںلامolnir گروہ جاتا ہے یعنی گروہ اس کے فیور میں کام کرے گا ٹھیک ہے تو پڑھائی اچھی رہے گی وقتی کا گیان اچھا رہے گا تو اپنے شیطر میں وہ اچھا رہ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آئی اب اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ کیا ہے ٹھیک ہے بہت سے پوائنٹ ہے ہم چودہ پندرہ پوائنٹ پلس میں لے کے چلتے ہیں چودہ پندرہ پوائنٹ مائنس میں آپ کو سکھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں ایسے تو بہت ہے اس کے پوائنٹ میں نے جو بنائے ہیں آپ لوگوں کو کیول دکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے وہ بتا رہا ہوں اب مان کے چلو کوئی وقتی درشن شاستر ہوتا ہے نا جس میں ایسے لوگ ہوں ادھیات میں ہوں ریلیشنشپ اگر ادھیات میں ریلیشنشپ میں اگر کوئی ہیں یہ اگر صحیح ہے یہ صحیح طریقے سے سب کا صحیح کرتا ہوا چلے گا اگر یہ دبا ہوا ہے تو یہ ان سب میں کہیں نہ کہیں کمی لاتا شروع کرے گا کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں چر گرہوں میں سے تین گرہ آپ پہلے سمجھا کرو کی وہ کون کون سے تین گرہ ہیں جو چر گرہ کہلاتے ہیں اور کون کون سے تین ایسے گرہ ہیں جو کی افیرز کو پرموٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان کا بھی سمجھ میں آنا چاہیئے کہ بھائیہ افیرز میں کون ایک گرو ساتھ دیتا ہے ایک شکر دیتا ہے ایک بدھ دیتا ہے اور چر گرہ میں کون سا ہوتا ہے بدھ ہوتا ہے چندھ ہوتا ہے اور شکر ہوتا ہے پہلے اس کا گیان بھی تو ہونا چاہیئے تو اب کون کون سے چیزوں کو پکڑنا پڑے گا وہ ہمیں دیکھنا ہے تو دھیرے دھیرے سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے فنڈمنٹل کلیر ہو جائے تو ادھیات میں یہ اچھا کرے گا اچھا ہے یہ اچھا ہے تو ریلیشنشپ بھی اچھی بنے گی پتی پتنی کے سنبند بھی اچھے بنیں گے پڑھائی اس میں آپ آگے جا سکتے ہو یہ بھی سمجھ لو اب سنتان کو پکڑ لو کیونکہ پریوار آتا ہے اس میں ٹھیک ہے پتی پتنی کو ہم نے ڈال دیا اب اس کے اندر ہم بچوں کو ڈال رہے ہیں تو ایک پریوار بنتا ہے اب اس میں ماں واپ کو ڈال دیتے ہیں تو ایک سمپون پریوار بنتا ہے بنتا ہے نہیں بنتا ہے بنتا ہے نا یہ ایریا یہ والا ایریا نیچے کا جب جیسے ہی ہم سرچ کرتے ہیں انیلیسز میں تو یہاں کا ایریا کیوں ریپریزنٹ کرتا ہے شروعاتی ٹائم پیرٹ کو کیوں کرتا ہے کیونکہ یہاں سے ریکھائیں نکلتی ہیں رہو ریکھا نکل رہی ہے کچھ کر رہی ہے یہاں سے پروبلم نکلتی ہیں تو یہ کہاں سے جڑا ہوا ہے یہ یہاں سے جڑا ہوا ہے جڑا ہوا ہے نا تو کیا ہے اس کی سرد کیا پر ہے یہاں گرو پروس سے ہے اب کوئی ریکھا یہاں سے ٹچ ہو کے یہاں چلی جائے گی تو کیا ہوگا اس کا امپیکٹ اسے پرشانی دے گا اگر یہاں پر یہ آگئی نیچے سے یہ ریکھا یہاں بن گئی تو اسے کس میں پرشانی ہو رہی ہے پڑھائی میں کس کی وجہ سے فیملی کی وجہ سے ماں باپ طلاق لے کر بیٹھے ہیں بچے کی پڑھائی خراب ہو رہی ہے ماں سٹرگل کرتے ہوئے پڑھائی کر رہی ہے نہیں سمجھیں کہ پامیسٹری نہیں آسکتی کوئی نہیں پتائے گا اتنا کھول کر کیونکہ انہیں بس کیول سکوئر دیکھنا ہے گرو پروت پر آڑی ریکھنا ملٹیپل پروپرٹی سکوئر اور تربج تیسری کوئی ایک ایک یہ ریکھا پروگریس رائے بس ختم گرو پروت کا کام ختم نہیں کام کیسے ختم اب سنتان اچھی ہوگی پتہ ماتا پتہ کو وہ بچہ تنگ نہیں کرے گا آپ یہ مت سوچو کی یہ ریکھا اگر یہاں مڑ گئی تو تو ہی تنگ نہیں کرے گا یہاں پہ مڑی ہوئی ریکھا تنگ نہیں کرتا وقتی نہ چاہتے ہوئے بھی واپس آئے گا آئے گا یہ دیکھو یہ وقتی یہاں سے یہ والا سائن بنا ہوا تھا یہ نکل گئے اپنے گھر سے پر لیکن واپس آئے یہ تنسان میرے انیلیسز میں نے آپ کو بتا رکھا ہے انیلیسز میں سمجھا رکھا ہے آپ کو لیکن کارن بتا رہا ہوں ماتا پتا کو تنگ نہیں کرے گا دیکھو یہاں پر ایک پشتینی پروپٹی کا سائن آتا ہے اب وہی پشتینی کا کبھی یہ جھک جاتی ہے کبھی فوق بنا دیتی ہے کبھی صحیح ہو جاتی ہے یہ کہاں سے پتا لگتا ہے یعنی وہ تنگ ہو رہا ہے نہیں مل پاری اسے کسی کارن بر سے تو یہ کون کر رہا ہے یہ گروہ کر رہا ہے اس پہ یہ ریکھا دارک ہو گئی تو آپ کو فلک نہیں مل پائے گا دیر سے ملے گا سیدھی چل رہی ہے اپنے آپ ملے گا اس ریکھا نے اس کو ٹچ کر دیا باپ دے گا دے گا آپ کو تو ان چیزوں کو کیسے سمجھو گے وہ سمجھائے گا تو یہ ماتا پتا کو تنگ نہیں کرتے اچھی سلطان نکلتی ہے اور اپنے جیون میں کارے میں وردی کرتے ہیں ترقی اب ترقی کا کارک آگیا نا ٹھیک ہے کیونکہ یہ لاب جاب کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہ اگر اچھا ہے کہتا ہے میرے کو جاب اچھی ملنے چاہے میں پڑھائی کے بلبوتے پر جاب لوں گا میرے اندر ایک ایسا ٹیلنٹ ہے کہ میں اس کی وجہ سے آگے میں آگے ودیش پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں یہی سے ریکھا کیوں نکلتی ہے میں یہی سے پڑھائی کے لیے یہاں سے میں ہمیشہ دیکھتا ہوں یہ ریکھا یہاں سے گھردے ریکھا ٹوٹی ہونے کا نکال کر سور پروت تک جانے کے لیے کیونکہ سور پروت کیول آپ کو کہاں پر کیول یہ مڑ جانا ہی ودیش کو دکھاتا ہے بھاگ گے ریکھا مڑ گئی تو ودیش میں جاؤ گے پاکی یہ ریکھائیں اگر یہاں مل رہی ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں مالے آپ لوگوں کو نہیں نہیں وہ نہیں یہ مڑی ہوئی ریکھا ہی جائے گی وہی ڈھاک کے تین پاتھ یعنی ایک بودھا جس میں تین پتہ ہی آتے ہیں بس اس سے آگے مطلب سیکھنا بھاگ گے ریکھا مڑ گئی تو ودیش میں جاؤ گے لیکن یہاں سے کوئی ریکھا اگر وہ مل کے چل رہی ہے وہ نہیں ودیش میں وہ ہو نہیں سکتا کیوں کیونکہ آپ کو گیان نہیں ہے اس چیز کا گیان ہی نہیں ٹھیکے تو یہ کیا کر رہا ہے آپ کے وردی کر رہا ہے کس میں کارے میں کارے کے شیطر میں فیلاف کر رہا ہے کس کے قارن کر رہا ہے گروہ سٹرانگ ہے کیا رہا ہے آپ میرے راستے میں آپ اچھی پڑھائی کر رہے ہو یہاں پر آپ کا یہ بہت ابرا ہوا ہے یہ کوئی ڈارکنس نہیں آئی اگر ڈارکنس ہے بھی میں نے سیدھی آپ کی ملاپ کر دیا یہاں پر پیسو کے لیے پیسو سے آپ کا یہاں ملاپ ہوئا ہے کوئی تنگی کرنے کے لیے سرکاری نوکری میں میں آپ کو دلوا دوں گا میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں سمجھانے کا کیا کرا آپ کو سوٹلس لائف جو ہے وہ دینی شروع کرتی ہائر سٹڈی کے لیے گیان کی وردی کرواتا ہے گیان کی ہائر سٹڈی کے یہ بات وقتی سوچتا ہے اگر گروہ پروس سٹرانگ ہوگا مجھے اور پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے آئی ایس ایگزام دینا ہے مجھے باہر جانا ہے ایم پی اے کرنا ہے گروہ اگر سٹرانگ ہے وقتی درشن شاستہ کی اور لے جائے گا گروہ سٹرانگ ہے تو ادھیات ادھیات ایک پرمارت ہوتا ہے ایک ادھیات ہوتا ہے دونوں طرف لے جائے گا سائیکلوجیک ہی اور جائے گا وقتی بول چال میں ماہر ہو جاتا ہے جتنے لوگوں سے انٹریکشن کرنا بڑے لوگوں سے بات چیت کرنا اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ فیملیر ہونا اپنی پوست سے اوپر کے لوگوں کے ساتھ فیملیر ہونا یہ گروہ سٹرانگ ہونے کی نشانی ہے اچھے ٹیچر بنتے ہیں یہ لوگ ویوائی جیون بہت بہت زیادہ سموٹ ہو جاتا ہے مدھور ہو جاتا ہے کٹھنائیاں کم آتی ہیں اور کسی فیملیر کا گروہ اگر سٹرانگ ہے ارے گلیو مت کرو سولہ سال کے بعد گروہ جو ہوتا ہے یہ سولہ سال کے بعد اس کے گنوں میں ایک روٹی ہے اس پہ مکھن دینا شروع کر دیتا ہے وہ اس کے اندر بھاونہ لے آتا ہے وہ فیلنگز لے آتا ہے ایک فیمل کے اندر کہ مجھے گھر گرستی کیسے سنبھال نہیں ہے وہ ٹیکس آنے شروع ہو جاتے ہیں ایک فیمل کے اندر ایک میل کے اندر بھی آتے ہیں ایک میل کے اندر پر لیکن یہاں فیمل کو پورا ہے ہینڈل سولہ سال کی عمر کے ساتھ کرتا ہے ابھی تو آپ کو اس کی کیلکولیشنز نہیں آتی ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ ان کی کیلکولیشنز ان ریخاؤں کی کیلکولیشنز کیسے کرتے ہیں ابھی تو میں نے اس کی کیلکولیشنز نہیں سکھائی ہے آپ لوگوں کو کہ یہ جیون ریخاؤں کی کیلکولیشنز کو کیسے کیا جاتا ہے پرانے جمعانے میں جب یہ شاستر بنا کتنی باری امیڈمنٹ ہوئیں کتنی باری پہلے اس کے دس بھاگ بنائے گئے دس دس سال کا ایک گیپ بنایا گیا دس بھاگوں میں باتا گیا پھر سات سات سال کے لیے باتا گیا پھر بتیس سال کے بعد یہاں پر جو تھا سات سال جوڑے گئے یہاں پر یہاں پر اس پہلے چھ سال کے لیے پھر اس کے بعد سات سال کے لیے اس طریقے سے ایک پتی ایسی آئی جس میں کیا کرا کہ یہاں پر پہلے یہاں پر چھے چھے دونی بارہ چھے تی اٹھارہ چھے چک چوبیس چھے پنچی تیس چھے چک چھتیس چھتیس کے بعد پھر سات آتا تھا تر تالیس تر تالیس کے بعد پھر کیرو آیا ٹھیک ہے پھر اس نے کیا کرا چودہ بھاگوں میں ڈیوائیڈ کرا لیکن لاسٹ میں ہوا کیا وہی ہوا جو ہمارے سمندر شاستر میں لکھا ہوا تھا پورے جرمن سے لے کے سب جگہ پر سب نے اپنے دماغ لگا لیے کہ ستر سال سے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے تھے اور جرمن کے لوگ بھی اسی سال جی رہے تھے تب کہا کہ بھائیہ یہ کیا ہو گیا یہ تو اسی سال جو ہے اور تم نے لکھ دیا کہ جیون دیکھا ستر سال تک کے لیے پھر انہوں نے امیڈمنٹ کرا کہتے ہیں نہیں ستر سال کے بعد سٹرنٹھ ختم ہو جاتی ہے سٹرنٹھ تو اسی سال کے آدمی نے کہا کہ میں بچہ پیدا کر سکتا ہوں کہاں سٹرنٹھ ختم ہوئی میں دور لگا سکتا ہوں ملکہ سنگھ کہتا ہے نبی سال تک میں دور لگاتا ہوں تو وہاں وہ پدتی فیل ہوتی ہوئی دکھائی دی تو وہ سکھاؤں گا بتاؤں گا آپ کو کہ لاسٹ میں ہوا کیا مڑ کے سمندر شاستر پہ ہی آنا پڑے گا چاہے کیرو ہو یا کوئی بھی کرو ارنڈی کرو جتنے مرجی کر لو سمندر شاستر یہ ایسا ہے کہ یہ ہماری رشی منیوں کو آپ چھوٹا مان کے کیرو کو بڑا مانتے کیرو نے سمندر شاستر پہ اتنا دھیان کرا کہ اس کی پدتی کو یس اوکے کیا جا سکتا ہے لیکن اس نے بھی دو انک بڑھائے بس دو انک دو انک بڑھائے کیوں ستر سے بہتر لیا لیکن جب ہم یہاں پر کرنے بیٹھے تب چودہ جب یہاں پر یہاں پر منشن کر دیا گیا تھے چودہ بھاگوں میں باٹو تو چودہ بھاگوں میں باٹنے پر نائنٹی ایٹ آتا ہے نائنٹی ایٹ میں ٹو پلس کرا تب کیے ٹو کے پاس جاتی ہے تب ہنڈرڈ ہوتا ہے تو ہنڈرڈ ہوتا ہے یہاں پر سو سال کر دیا یہ ریکھا یہاں پر آئی ہے اب اس کی کلکولیشن نکال لو اگر یہ ریکھا یہاں پر آئی ہے تو اس کی کلکولیشن نکالو اس کی کلکولیشن نکالو پھر اس کی کلکولیشن نکالو تینوں کو جوڑو اور تین سے بھاگ دے دو اس کی اتنی عمر آ جائے گی نکل کے آجی جی ان کی تو اٹھتر سال عمر نکل کے آئی ہے ایسے ہوتی ہے اس کی کیلکولیشن اینیوی ٹھیک ہے تو اب گروہ اور کیا کر رہے ہیں بتاؤں گا میں آپ کو جب یہ پورا سمجھائیں گے کہ اس کی کیلکولیشن کیسے نکال پی تو یہ کیا کرتا ہے فیمل کو کنٹرول کرتا ہے یہ کیا کرے گا شادی کے بعد اگر یہ سٹرانگ ہے بلیف کرو ایک شانتی دیتا ہے شادی شانتی دیتا ہے شانتی پردان کرتا ہے فریلی لائف جیتا ہے ٹینشن کے ٹینشن نہیں ہوتی اور جب ٹینشن نہیں ہوگی پرگتی ہوتی کس کی پتی کی پتی کا بشواس پتنی پر جاتا ہو جاتا ہے کہ میری جب سے شادی ہوئی ہے جب سے یہ گرہ لکشمی یہاں پر قدم رکھا ہے تو کیا ہوا ترقی کا کارک پتنی بنی بنی نہیں بنی گرو اگر سٹرانگ ہے جیون میں پیسہ اچھا کمائی جا سکتا ہے گرو اگر سٹرانگ ہے اچھا راز نیتہ بن سکتا ہے گرو اگر سٹرانگ ہے وقتی پروپکاری بنتا ہے لوگوں کی مدد کر پروپکاری کا مطلب یہ نہیں کی پرمارت کے کام میں ہی لگا رہا ہے ارے کسی نے پیسہ مانگا اس کی ہلپ کرے گا اپنے گھر والوں کی کرے گا بھائی کی کرے گا ماہ کی کرے گا گروہ اگر سٹرانگ ہے انٹیوشن پاور دے گا انٹیوشن کیوں 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 رنگ آف سولیمون اسے کیا سمجھتے ہوا یہ گروہ کا سب سے بڑی چن ہے یہ اسے آپ آرام سے سمجھتے گروہ پہ آیا ہوا یہ انٹیوشنز دیتا ہے سمجھ میں آئی یہ اگر سٹرانگ ہے تو آدمی کا اپنے آپ انٹرسٹ پیدا ہوگا کن چیزوں میں ان چیزوں میں پامیسٹری میں اسٹرولوجی میں اس میں بھی انٹرسٹ پیدا کرتا ہے اگر یہ کمجور ہے ڈسٹرپڈ ہے کون سی بیماری لگائے گا لیور خراب ہو جائے گا بھوک زیادہ لگے گی یا بالکل کم لگ جائے گی پانی پیے گا ایسی ڈیٹی زیادہ ہوگی کھانا جب بھی کھائے گا ساتھ میں پانی کا گلاس رکھے گا کیا ہوگا عمر کے ساتھ پیٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا گروہ ڈسٹرپڈ ہے سردی جلدی لگے گی بیماری کف 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 سمجھتے ہیں کف تھنڈ سے بخار گروہ کارک ہوتا ہے یہ چندر نہیں ہوتا یہ بھی ہوتا ہے سمجھ لو جیون میں ایک باری پی لیا جرور ہوگا جرور اگر گروہ ڈسٹرپڈ ہے لکھ لو پانی کی کمی کرتا ہے چندر آپ سوستے چندر کرتا ہے یہ ملاپ ہوتا ہے اگر چندر بھی کمجور گروہ بھی کمجور پھر کھون پتلا کر دے گا منگل اگر کمجور ہے بڑے سے بڑے کینسر کر دے گا کیا سمجھتے ہو آپ بیماریوں کو ایسے پکڑتے ہیں بیماریوں کو نہیں بھوجن نہیں پچھنے دیتا کیوں نہیں پچھنے دیتا جس کا گروہ ڈسٹرپڈ ہے کھانے کے ساتھ پانی کا گلاس جب تک نہیں پیے گا اسے چین نہیں آتا اسے مجائے نہیں آتا ساتھ میں پیپسی رکھ لے گا ساتھ میں کولڈنگ رکھ لے گا کچھ نہ کچھ رکھے گا اس کا وہ کہتا ہے پچاؤں گا میرے اندر نہیں جا رہا گلے سے اندر نہیں جاتا اور جو اگنی ہوتی ہے پچانے کی پیٹ کے اندر انٹسٹینس کے اندر وہ تھنڈا کر دیتا ہے پستا ہے نہیں ایسیڈیٹی کا کارک بنتا ہے پھر فیمیل میں بچہ گر جاتا ہے کیا ہوتا ہے اس سے کیا ہوگا آپ سمجھتے ہی نہیں ہوں کبھی پانی مت پیو فیمیل تو بلکل نہ پیئے میل بھی نہ پیئے ایسیڈیٹی بڑھائے گا سب کچھ ہوگا بچہ پیدا کرنے میں مشکل ہوتی ہیں یہ کیوں کہتے ہیں نیچ کا برسپتی نیچ کا برسپتی کیوں کہا جاتا ہے اگر یہاں سے یہ اونگلی موٹی ہے اوپر سے پتی ہے گروہ ڈسٹرپڈ ہے سمجھ لو گروہ ڈسٹرپڈ ہے یہ اگر آپ کہتے ہو دھرمارت ہے شنی کی اور بینڈ ہو رہی ہے دھرمارت بتا دیا جاتا ہے گلت ہے یہ دھرمارت ہے یہ ڈسٹرپنس کی نشانی ہے ہونے کے چانسز ہیں آدمی کے سماجک جیون میں کٹھنائیاں ہی کٹھنائیاں آیں گی اگر یہ ڈسٹرپڈ ہے گروہ ڈسٹرپڈ ہے گلے میں کھراش رہتی ہے بھاری پن رہتا ہے موٹی آواز ہوتی ہے لوگوں کی موٹی موٹی سر میں درد رہے گا ٹھیک ہے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ کروس ہوتا ہے تو سر میں چوٹ لگتی ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ سب آپ اپنے اپنی جیون میں اجماع کے دیکھ لیں نا تکے کی پامسٹری ہوتی ہے لیکن اس کے کارکوں کو سمجھو کہ گروہ سردرد کا کارک ہے جب دیختی کے لائف میں لائف لائن دیکھو پردھان ریکھائیں جو ہوتی ہیں یہ اہمیت کیوں دیکھتی ہیں یہ تین اگر پردھان ریکھائیں ہیں ان کے فارمولے کیا ہیں مڑتی ہوئی ہونی چاہیے یہ بہت اچھی ریکھائیں مڑتی ہوئی ریکھائیں اچھی ریکھا اب اسی ریکھا پر یہاں پر یہ ڈارک ہو گئی یہاں یو کا نشانہ گیا اور یہ ریکھا یہاں پر آئی ہوئی ہے بس ریسیور کیا ہے آپ نہیں سمجھ پاؤ گے پامسٹری کو تکے کی پامسٹری سے ہٹو کیا کرے گا اگر کسی کا بھی ڈسٹرپڈ ہے کسی میل کے دماغ میں آئے گا مجھے داڑی بڑھا لینی چاہیے آج کل فیشن ہے داڑی بڑھانے کا فیشن ہو چکا ہے اور جس کا گروہ ڈسٹرپڈ ہے بڑھا کے دیکھ لینا بڑھا کر دیکھ لینا کبھی بھی دیکھنا کتنا تنگ کرتا ہے کتنا تنگ کرتا ہے داڑی بڑھی کسی کی اور گروہ پیرلیسس کا کارن یہ ہوتا ہے پارکیسن کی بیماری یہ لگواتا ہے ہاتھ میں کمپن ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ گروہ کا کارک ہے اس میں چندرمہ بھی ساہک ہوتا ہے چندرمہ کا بھی ویک ہونا جروری ہوتا ہے تو میں آپ کو کیول یہ بتا رہا ہوں کہ سٹرانگ ہونا اور ویک ہونا اس کے کارک کیا ہے مطلب وہ کن کارک مجھ سے ہوتا کیا فیلنگز کیسے پتا لگتی ہے کیسے پتا لگتی ہے کیا کیول یہ یہ وقتی یہاں سے ایک ریخہ کہ دو یہ ترقی کریں گے اور یہاں پر یہاں پر سکوئر ڈھونڈنے شروع کر دو یہ ہے گروہ اس لیے بنایا تھا بھگوان نے یہ پروت اس لیے بس یہاں پر دو چیچوں کو سرچ کرو یا ملٹیپل انکم ان کی لائف میں اب بتاؤ کوئی ریخہ نہیں چل رہی کیا ملٹیپل انکم نہیں ہوئی تھی یہ ہاتھ میں بتانا جارا مجھے اس ہاتھ میں ملٹیپل انکم نہیں ہوئی نوکی کے ساتھ بزنس بھی کیا کیا کہاں ہے وہ ملٹیپل انکم ملٹیپل کا مطلب ایک سے ادھک ایک سے ادھک وہ کہاں ہے چن وہ پشتینی جمین کا سائن کہاں پر ہے یہاں پر آپ لوگ سکوائر ڈھونڈتے ہو کہتے ہو پشتینی جمین کا سائن ہے ڈھونڈتے ہو یہاں پر اگر کوئی بھی چیزیں نکلتی ہیں کیا کہتے ہو یہ سائن تھا یہاں پر یہ سائن تھا میں نے آپ کو بتایا تھا پشتینی جمین کا سائن کیسے دیکھا جاتا ہے وہ کہاں سے ریکھا آ رہی ہے وہ پکڑنے کی کوشش کرو یہ پامسٹری ہے یہ کوئی یہ تکے کی پامسٹری نہیں ہے تو گرو کارک میں نے بتایا کہ اس کی فیلنگز کے اور دسٹربنس پہ کیا کرتا ہے اور سٹرونگ ہو تو کیا کرتا ہے یہ آسمان پہ پہنچا دے گا اور گرائے گا کسی کا اگر گرو یہ اگر کسی کا بھیک ہے دبا شادی دیر سے کروائے گا یاد رکھ لیجیے شادی دیر سے کروائے گا میں نے کیا کہا تھا جہاں افیر جہاں شادی جہاں یہ ساری چیزیں آتی ہیں یہ وہاں پر بڑے اچھے ڈھنگ سے کام کرتا ہے کی اور ڈسٹرونس دے دوں میں تو اچھا لوگوں کی نظر میں اچھا ہوں پر اچھا نہیں ایسٹرلوجر سے پوچھو کی نیچ کا گرو کیا کرتا ہے تب بتائے گا کس گرہ میں بیٹھا ہوا کیا کیا کرتا ہے وہ کیوں کہتے ہیں اس گرہ میں بیٹھے گا تو یہ کر دے گا اس گرہ میں بیٹھے گا یہ کر دے گا آپ کو سمجھ نہیں آتا ارے کن چیزوں کو کرتا ہے اگر کسی کی وائف سمجھیں کسی کی وائف اچھی نکلنی ہے گرو اس کا کارک بنے گا کسی کی وائف غلط نکلنی ہے گرو اس کا کارک کسی کا ہزمنڈ اچھا نکلنی ہے وہ گرو کارک کسی کا خراب نکلنی ہے گرو کسی کی پڑھائی کا کسی کی رازنیتی میں دکھتے آ رہی ہیں کسی کے بزنس میں دکت آ رہی ہے کسی کی ماں باپ سے نہیں بن رہی یہ سائن اگر یہاں پر پیچھے سے زیادہ ہو جائے ابھی تو یہ والا ہے نہیں تو میں آپ کو دکھاتا کہ یہ والی ایک سائن یہ پیچھے کی طرف چلا جائے زیادہ پیچھے کی طرف چلا جائے اور اس کے ساتھ ایک سائن یہاں پر آ جائے ایک سائن یہاں پر آ جائے یعنی یہ والا پیچھے زیادہ ہونا چاہیے اور ایک اس کے جہاں سے ہٹا ہے وہاں سے یہاں ہونا چاہیے ایک سائن اور بس کچھ نہیں کرنا وہ علی ریکھا کیا کرے گی یہاں پر ہلکا سا ایسے بن جائے بس کچھ نہیں کرنا اور یہ والا ہاتھ کی ریکھا یہ جو ماس ہے نا یہ یہاں چلے وہ بچہ ماں باپ کی پروپٹی کو انگوٹھا لگوا کر چھوٹ بول کر ہڑپ لے گا اور ماں کو گھر سے باپ کو گھر سے باہر نکال دے گا یہ کیا کرنا پشتینی پر قبضہ کیا جانے کی ریکھائیں بتا رہا ہوں میں آپ کو ایک ہاتھ میں نے شاید آپ کو انیلیسس میں دکھایا تھا یاد کرو دکھایا تھا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں کہاں سے پتا لگتے ہیں ٹھیک ہے اوورال آپ کو سمجھا دیا گیا ہے کہ گروہ اگر سٹرانگ ہو تو کیا کرتا ہے اور گروہ اگر ڈسٹرپڈ ہو تو کیا کرتا ہے کیول یہ گروہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں ملٹیپل انکم ہے ملٹیپل میں کہاں کہتا ہوں ملٹیپل انکم ہے انہی ریکھاؤں سے ٹچ ہوتی ہوئی ریکھا یہ کتنے سال کا ہے یہ یہاں سے یہاں تک کتنے سال کا ہے یہ کتنے سال کا ہوتا ہے میں کتنی باری بتا چکا ہوں 35 سال کا یہ آتا ہے کیوں اس کی کیلکولیشن یہاں سے یہاں تک کیسے نہیں نکال سکتے آپ اور اس کے بعد یہ کیلکولیشن کتنے سال کی بنتی ہے جب آئے گا تب میں بتاؤں گا آپ کو جب کیلکولیشن پر ویڈیوز آئیں گے تب میں سکھاؤں گا ابھی تو نارمل کیلکولیشنز نہیں آئی تو ایڈوانس کیسے آ جائے گا تو اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک کیجئے گا کمنٹ چور کیجئے گا اور تکے کے پارم ریڈرز اس طریقے سے گمراہ کرتے ہیں کیونکہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ یہاں کروس ہے سردرد ہو رہا ہوگا آپ کو اچھی بی بی ملے گی اپنے آپ ہی مان لو ان چیزوں کو چاہے سورہ پروت ڈسٹرابڈو ایک کے ہاتھ میں کروس بنا ہوا تھا وہ کروس نہیں تھا وہ ایسے کر کے ریکھا نہیں ایسے کٹا ہوا تھا تو وہ کروس سمجھ رہے تھے اس کو طلاق ہوا ہوا تھا مدھور سمبند کام گئے اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیز تائک کیجئے گا کمنٹ شروع کیجئے گا دھندواز